ناظرین السلام علیکم ایک اہم اپ ڈیٹ لے کر میں بشی ناز آپ کی خدمت میں حاضر جمہو کشمیر میں تیس ستمبر سے پہلے اسمبل انتخابات کرنے کا اعلان وزیر داخلہ کا اہم انٹرویو جمہو کشمیر میں پارلیمانی انتخابات کامیابی کے ساتھ ختم ہونے پر زور دیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جمہو کشمیر میں پارلیمانی انتخابات کامیابی کے ساتھ ختم ہو گئی مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے اتوار کو کہا کہ تیس ستمبر سے پہلے جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرانا ہے جس کے بعد اس میں ریاست کا درجہ بحل کیا جائے گا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک انٹرویو میں وزیر داخلہ نے کہا ہم نے حد بندی کا عمل مکمل کر لیا ہے اور جمہو کشمیر میں لوگ سبا انتخابات کی اختام کے ساتھ اب اگلا مرحلہ اسمبلی انتخابات کا ہے جس سے ہم سپریم کورٹ کی آخری تاریخ سے پہلے کرائیں گے یاد رہے دفعہ تین سو ستھر کے فیشلے کے دوران گیرہ دسمبر دوہزاد تیس کو سپریم کورٹ نے الیکشن کیمشن آف انڈیا یعنی ای سی آئی کو ہدایت کی جمہو کشمیر میں تیس ستمبر دوہزاد چوبیس تک انتخابات کرائی جائے امید شاہ نے کہا کہ جمہو کشمیر میں کامیاب پولنگ وزیر عظم نرندر موڈی حکومت کی کشمیر پالسی کی توسیق کی اکاسی کرتی ہے انہوں نے کہا کہ حالی انتخابات میں بھی الہید کی پسندوں نے زبردست حصہ لیا اور یقین دلائے کہ اسمبلی انتخابات تیس ستمبر سے پہلے کرائے جائیں گے وزیر داخلہ نے کہا کہ میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم اسمبلی انتخابات کے بعد ریاست کا درجہ دیں گے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پسمادہ طبقات کے سروی اور اسمبلی اور لوگ سبا دونوں حلقوں کے لئے حدودی کی مشکے جاری ہیں وہی امیر شاہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ لوگ سبا انتخابات کے دوران ووٹنگ کے شرح میں اضافہ بڑھ گیا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ کشمیری لوگ ہندوستانی آئین کو نہیں مانتے لیکن کشمیر کے آئین کو ختم کرنے کے بعد ہندوستانی آئین کے تحت ہونے والے اس الیکشن میں علیہ دیگی پسندو یا پاچستان حمایت کرنے والوں نے بھی انہوں نے انتخابی ٹرن آؤٹ کو جمہوریت کے ایک بڑی فتح اور موڈی حکومت کی دہائیو سے جاری کشمیر پالسی کی کامیابی قرار دیا کشمیر میں لوگ سبا انتخابات میں بارتیا جنتا پارٹی کے امیدوار نہ اتارنے کے جواب میں شاہ نے کہا کہ پارٹی اب بھی خطے میں اپنی تنظیم کو مضبوط کر رہی ہے ہم نے مستقبل کے انتخابات میں یقینی طور پر امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہماری تنظیم پھیل رہی ہے اور مضبوطی کے عمل میں ہے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کو جمہور کشمیر کے ساتھ ضم کرنے کے امکان ظاہر کرتے ہوئی امید شاہ کا ماننا ہے کہ پی او کے انیس سو سنتالیس اٹالیس میں ہندوستان کا حصہ بن سکتا تھا اگر اس وقت پاکستان کے ساتھ پہلے جنگ کے دوران جوالال نہروں کی حکومت کی طرف سے پہلے جنگ بندی کا اعلان نہیں کیا ہوتا انہوں نے کہا کہ اگر چار دن بعد جنگ بندی کا اعلان کیا جاتا تو پی او کے ہمارے ساتھ ہوتا شاہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پی او کے کے اذن زبام بارتیہ جنتہ پارٹی کے منشور کا حصہ ہے اور ساری جماعتیں اس پر متفق ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کو شاید اس کا احساس نہ ہو لیکن انہوں نے بھی اس قرارداد کو ووٹ دیا ناظرین جمعہ کشمیر اسمبلی الیکشن کے حوالے سے یہ تھا ابھی تک کا خاص اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹ کے لئے آپ پی نیوز کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ خدا حافظ